اب اگر کوئی کہتے ہیں سوال لاکھ دفعہ فلان چیز کا ذکر کرنا ہے تو سوال لاکھ دفعہ والی مشقت اللہ کے رسول نے تو نہیں اٹھائی ردین و یسر دین آسان ہے آسانی کے ساتھ جتنا یاد کر سکے قرآن حکیم کے بارے میں ہم نے رسول اللہ کی تلقین پڑھی کہ قرآن اتنا پڑھو اس وقت تک پڑھو جب تک کہ آپ کا دل لگا ہوا ہے جہاں اختلافات ہونے لگیں اٹھ جاؤ تو ذکر کے لئے بھی مشقت نہیں ایک قاتون نے مجھ سے کہا میرے حزبن نے جن کی بیعت کیے انہوں نے کہا کہ روزانہ بارہ ہزار دفعہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے ہم سارے گھر والے صبح اٹھتے ہی بیٹھ جاتے ہیں بارہ ہزار دفعہ درود شریف پڑھنے کے لئے زور ہو جاتی پلیز ہمیں بتا دیں اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ مشقت میں ہیں ایک قاتون نے مجھے بتایا کہ ہمیں تلقین کی گئی ہے اس بات کی کہ آپ نے یہ فلان ذکر ہے بڑا گرم ہوتا ہے تو آپ جب یہ ذکر کریں گے تو تھنڈے پانی میں تصمیعہ رکھ کے کریں گے ورنہ اس ذکر کے آپ کے اوپر اور طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بھالا ذکر بھی تھنڈا اور گرم ہوتا ہے اگر ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتاتے ہیں تو جب رسول اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑھیں جنگ کا علم نہیں ہم نے تو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے اور ہمارے اس بارے میں جھگڑا ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کوئی جھگڑا نہیں ہے الحمدللہ جھگڑا تو تب آتا ہے جب رسول اللہ کی بجائے کسی اور کو فالو کرنا پھر کوئی کہتا ہے نہیں میں فلان کو کروں گا فالو کوئی فلان کو کروں گا سارے بہت اچھے ہو سکتے ہیں ان کا علم بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن رسول تو نہیں ہے نا تو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ رسول اللہ سے سمکی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ذکر کرنا اور ذکر کے طریقے بھی رسول اللہ سے سیکھیں